پی ٹی آئی کا مستقبل کیا؟ بلے کا مستقبل کیا؟ کیا عمران خان صاحب نکل پائیں گے کبھی یا پھر سالوں جیلوں میں ہی گزاریں گے اور ان الیکشنز میں آپ کی نظر میں پی ٹی آئی سیلیکشن کا سامنا کرے گی؟ یا ایکچولی ووٹ کو عزت دی جائے گی سر؟ جی دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کے مستقبل کا تعلق ہے میں بطور پی ٹی آئی کے کارکن کے بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تیوری کے انصاف اس وقت پاکستان کے عوام میں مقبول ترین جماعت ہے سمپیٹی ووٹ ہے سر جتنے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ پروپلمز ہوتی جا رہی ہیں ہر روز خبروں میں آ رہے ہیں سمپیٹی ووٹ سر بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے سر ایک جو بھی ہے ووٹ ہے سپورٹ ہے چاہے وہ سمپیٹی کا ہو چاہے وہ نظریاتی اٹیٹمنٹ کا ہو چاہے وہ دوستی آری کا ہو چاہے وہ عمران خان کی شخصیت سے متاثر ہونے کا ہو جو بھی وجوہات ہیں لیکن بارال ووٹ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ایک وجہ سے ہوتی ہے کوئی دوسری سے لیکن بارال پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت ہے عوامی مقبولیت اور سپورٹ ہمیں حاصل ہے جہاں تک ان عزمائشوں کا ان تکالیف کا اور رکاونٹوں کا تعلق ہے میرے خان میں سب لوگوں کو پتا ہے اب تو یہ بن الاقوامی اس کا بھی موضوع بن چکا ہے لوگ اس پر کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کیا کس طرح سے پاکستان میں جو اس وقت انسانی حقوق کی آزادی ہے سیاسی آزادی ہے اس کو متاثر کیا جا رہا ہے بارال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن میں ہم اچھی پرفارمس دکھائیں گے بہترین پرفارمس دکھائیں گے یقینا یہ جو رکاوتیں ہیں یہ جو ہمارے لیے ہمارے لیڈرز کو ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے یا چھاپیں مارے جا رہے ہیں آج بھی دیکھیں اکی پی میں ہمارے تین جو صوبائی لیول کے رہنماؤں ہیں اور ہمارے خیبر پفتوں اس کے قومی اسمبلی کے سابق پیکر اسرکیسر صاحب ان کے خلاف نیب کے نوٹس آ گئے ہیں اور سپیکر کے بارے میں نوٹس یہ ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سڑک کے بنانے میں جو کمیشن ٹھیکا تھا اس میں آپ نے کمیشن لیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ سپیکر کہاں سے سڑک کے ٹھیکے دیتا ہے یا کنسٹرکشن کے ٹھیکے اس کی جوریزڈکشن میں یا اس کی دومین میں آتے ہیں تو اس طرح کے مذہب کا خیص قسم کے کیسز الزامات کیے جا رہے ہیں مقصد صرف یہی ہے کہ پولیٹیکل پروسس میں رکاوت ڈالی جائے لیکن ایک تو دیکھیں جہاں تک بلے کا تعلق ہے بلہ بھی ہم سے لینے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اس طرح ہمارے رہنماؤں کے خلاف بھی جو کارروائے ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ چینلز پہ دکھایا گیا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے زبردستی الیکشن کمیشن کے دفتر میں جانے سے پہلے کاغذات جو ہے وہ لے لئے گئے کاغذات نمزد کی جمع کرانے میں رکاوٹیں ڈالی گئی اب سکروٹنی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن انشاءاللہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ہمیں یقین ہے اللہ کی مدد پر کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے دیکھیں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ خان صاحب نکل آئے اور اگر قانون کے مطابق خان صاحب کے ساتھ برطاؤ کیا جائے تو خان صاحب کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھے یہ سارے مذہب کا خیز اور بے بنیاد کیسز ہیں لیکن چونکہ ان کو رکھا گیا ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر وہ جیل میں بھی رہتے ہیں تو وہ ہمارے قائد ہیں ان کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ اس مہم میں حصہ لیں گے اور کامیابی ہمیں ملے گی اور خان صاحب بھی الٹیمنٹ لے رہا ہوں گے کیونکہ سب کو پتا ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بے بنیاد کیسز ہیں اور ان میں کنوکشن کا کوئی لانگ ڈرم چانس کوئی نہیں